السلام علیکم ناظرین برامہ سیل کفارا کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ستارہ کے ساتھ کہتی ہیں کہ وہ تم لوگوں سے معافی مانگنے آیا تھا اور تمہیں اسے دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی لیکن کلار کہتا ہے کہ آپ کو اسے گھر پر بٹھانے کی کیا ضرورتی تو وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی مہمان گھر پر آیا جائے نا تو اسے عزت دی جاتی ہے اس کو ایٹیکیٹس کہتے ہیں لیکن ستارہ کہتی ہے کہ آپ کے ایٹیکیٹس کے چھکر میں اگر آپ کے بیٹا کسی کا قتل کر دے تو جیسے ہی اکلے دن ستارہ یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہے تو سبا کہتی ہے تم یونیورسٹی جا رہی ہو تو تم ناشتہ تو کر کر جاؤ ایسے کیسے جاؤ گی لیکن وہ کہتی ہے کہ میں راستے سے کر لوں گی جیسے ہی ستارہ جاتی ہے تو سبا کہتی ہے کہ پاپا ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ آپ کی وجہ سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی نہیں ناشتہ وغیرہ کرتی ہے تو کہتی ہے چاہے کمرے میں چھپکے کھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کر گئے کھا تو ہمارا ہی رہی ہے اور یہ بات سلار سن لیتا اور اسے بہت زیادہ بری لگتی ہے اور وہ ستارہ کوئی اونیورسٹی ڈراب کر کر اپنی نانی کے پاس چلا جاتا اور بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے انہیں بتاتا ہے کہ آج موم نے ستارہ کو کھانے کا تانہ دیا ہے اور یہ بات سن کر تو وہ بھی حیران ہوتی ہیں لیکن سلار کہتا ہے کہ جس لکی کو بی بی بنانے کے لیے میں نے کروڑ روپے کی پروپٹی لوٹا دی آج اسے کھانے کا تانہ دیا جا رہا ہے پہلے اس کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو اور اب یہ بھی لیکن اس کی نانی کہتی ہے کہ تم تو اسے نیچہ دکھانے کے لیے لائد ہے نا